لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا مومنین کی جو ارواح ہوتی ہے نا ان کے لیے ایک خاص انتظام بھی ہوتا ہے جیسا کہ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارواح مومنین سماوات حفتم پر ہیں یعنی ساتھویں آسمان پر اور اپنے جنتی ٹھکانے کا مشاہدہ کرتی اسی طرح ابو نعیم نے ہلیہ میں وہاب ابن منبع سے روایت کیا کہ آسمان حفتم یعنی جو ساتھویں آسمان ہے اس پر ایک مکان ہے جو دار بیضا کے نام سے معروف ہے یعنی سفید گھر اس میں ارواح مومنین جمع ہیں اور جب کوئی نئی روح آتی ہے تو یہ ارواح اس روح کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے اہل دنیا کے حالات اس طرح پوچھتی ہیں جس طرح دنیا میں مسافر سے حالات دریافت کیے جاتے کہ بھئی تم فلا جگہ سے آئے ہو وہاں کیا حال ہے وہاں پہ لوگ کیسے ہیں ہمارے رشتداروں کا حال بتاؤ تو اسی طرح وہ اس سے حالات دریافت کرتے ہیں